السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی حوث جیہ خان اور آج میں آپ لوگ کی لے کر آئی ہوں کتاب نگری سپیشل نوول جو کی تحریر ہے شازمین پہدی کی نوول کا نام ہے وفا لازم ہے اپیسوڈ نمبر ٹوئنٹی اپیسوڈ کی جانب بڑھنے سے پہلے چینل کو کر لیجے سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن دبا دیجئے اب بڑھتے ہیں اپیسوڈ کی جانب ہادی بابا کا موڈ کیوں خراب ہے دعا بھی کچھ دیر پہلے ہی بابا لوگوں کی طرف سے لوٹی تھی جب احرام کو فون پر کسی سے بات کرتے سنا بابا ہادی نے آج پہلے دن کوئی لفظ بکارا تھا اور وہ بھی اتنا صاف اور کلیر دعا کی آنکھیں کھل گئی ہادی بابا کہا تم نے دعا کی آنکھوں میں آنسو آگئے تھے ہادی ایک اور بار کہو بابا بابا دعا نے جھکتے اس کا مو چوم لیا ہادی نے ویسے بھی بہت لیٹ کر دیا تھا ابھی وہ ایک سال کا ہو رہا تھا ورنہ نارملی بچے دس گیارہ ماہ میں مولنا شروع کر دیتے مگر لیٹ ہوا تو ہوا اس پر اس کی زبان اتنی صاف تھی کہ دعا کو یقین نہیں آ رہا تھا ابھی ہم سب کو بتائیں گے کہ ہادی نے بابا کہا مگر تم تو بڑے بے وفاں نکلے پارٹنر ماما سے پہلے بابا کہا آپ آئیں پتہ چل جاتا ہے وہ بھی دعا کے ساتھ ہی جہانا بیگم کے روم بے داخل ہوئی تھی اب بتاؤ بچہ دعا خیریت ہے جی سب خیریت ہے بلکہ رکھیں ہادی پھر سے بولو کیا بولا تھا آپ نے دعا نے فون آن کیا وہ ہادی کے اس پل کو ہمیشہ کے لیے سیف کر لینا چاہتی تھی ہادی نے بولنا شروع کر دیا جی اللہ تیرا لاک لاک شکر ہادی بابا بولو ہادی جو اسے دیکھ رہا تھا مسکرائی بولو بابا ہائے ماشاءاللہ جہانا بیگم نے پیسے نکال کر اس پر سوارے تھے ویسے نانو یہ بے وفا نکلا ماما کے بجائے بابا بولا دعا مسکراتے شکوا کر رہی تھی اسی وقت بہرام وہاں داخل ہوا تھا کیا بات ہے دیکھ لو دعا ہادی بہرام کو دو جی نانو دعا نے ہادی کو بہرام کو دیا تھا کیا ہوا خیریت ہے بہرام نے غور سے ہادی کو دیکھا بھلا ٹھیک ہی تو تھا پھر کیا ہوا تھا بابا ایک دم سے اس نے بہرام کو خود کو دیکھتے دیکھ کر بکارا تھا بہرام چونگا نانو بہرام نے جہارہ بیگم کو بکارا تھا جہاں میری جان ہادی نے بولنا شروع کر دیا اور سب سے پہلے تمہارا نام بکارا ہے دعا ویڈیو دکھاؤ بہرام کو جی اس نے فون آن کرتے اس کے سامنے کیا جہاں وہ بابا بابا کی کردان کر رہا تھا بابا کی جان پہرام نے اس کے دونوں گال چوم لیے تھے جبکہ سب مسکرہ دیا دعا بہت خوش تھی کہ ہادی نے بولنا شروع کر دیا تھا انفال کچن کا کام اپنے ذمہ لے چکی تھی ویسے بھی سارا دن گھر پہ ہوتی تھی تو اس لیے بور ہونے سے بہتر تھا کوئی نہ کوئی کام کرتی اور کچن سے اور بہتر کیا ہو سکتا تھا اس کے لیے مسرد بھی نے تو انکار کیا تھا کہ کام نہ کرے سرغصہ ہوں گے مگر انفال نے خود ارتضاء سے اجازت لی تھی ویسے بھی ارتضاء کک کے ہاتھ کے بدمزہ کھانے سے اکتا چکا تھا اور انفال کے ہاتھ کا کھانا وہ چک چکا تھا اس لیے انفال نے کہا تو ڈرتے ڈرتے مگر اس نے سر ہلا کر اجازت دی تھی آج سنڈے ہونے کی وجہ سے ارتضاء گھر پر ہی تھا ہال میں بیٹھا وہ بزنس نیوز دیکھ رہا تھا اور ناشتے کے بعد سے انفال آج سپیشل سا کچھ بنانا چاہتی تھی اس لیے کافی دیر سے کچن میں کام کر رہی تھی جبکہ مسرد بھی اس کے ساتھ تھی تب ہی باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی تھی لگتا رامش سے آئے ہیں انفال اس سے ملتے چکی تھی اس لیے جانتی تھی مگر ابھی تک وہ گھر نہیں آئے تھا وجہ نہ معلوم تھی تب ہی ہال سے ہائی ہیل کی ٹک ٹک کی آواز آنے لگی بھلائی رامش تو نہیں ہو سکتا تھا یعنی کوئی خاتون آئی ہے انفال نے دل میں سوچا انفال نے ہاتھ میں پکڑا چمچہ پلیٹ میں رکھا اور دروازے کی طرف بڑھے بڑھے تھا کہ دیکھے کون آیا ہے مگر انفال کی آنکھیں پوری طرح کھل گئی تھی سامنے کا منظر دیکھتے جبکہ مسرد بھی کو شاید عادت تھی اس سب کی ان کا چہرہ نومل تھا وہ جو بھی تھی آتی ارتضاء کے گلی لگی تھی اور پھر گال لبوں سے چھوٹے پیچھے ہٹی اس کا لباس اور اس کی احرکت انفال کو ساکت ہی کر گئی تھی ٹائٹ جینز پر ریڈ ٹاپ بینہ بازوں کے گہرا گلہ میکم کھلے بال ہائی ہیل وہ کوئی موڈل تھی شاید ورنہ نومل گھر میں ایسے کون رہتا ہے یہ کون ہے انفال نے خوشک لگبوں سے لبوں پر زبان پھیرتم سرد بھی سے پوچھا یہ بینش چوہان ہے انفال نے نہ سمجھی سے انہیں دیکھا وہ نہیں جانتی تھی اسے پہلی بار دیکھا تھا کوئی موڈل ہے کیا انفال کی بات پر مسرد بھی مسکرہ اٹھی بلکہ کھل کر مسکرائی تھی نہیں تو یہ یوسف صاحب کے دوست کی بیٹی ہے اور وہ رکی اور اسما بیگم کی پسند مسرد بھی نے کہتے ہیں انفال کا چہرہ دیکھا اسما بیگم سے اسے ارتضاء صاحب کے لئے پسند کیے ہوئے تھی اب کی بار بات واضح ہونے پر انفال کا رنگ پل میں پیلا پڑا تھا مگر موز سے وہ کچھ نہ بولی اور وہ بھی پسند کرتے ہیں انفال کے لبوں سے پسلا تھا نہیں شاید کیونکہ اکثر ان کے آنے پر سر کا موٹ خراب ہو جاتا ہے کہیں اندر سکون ملا تھا انفال کو انجانی سے خوشی محسوس ہوئی تھی میں جوس لے جاؤ مسرد بھی کہتے فرش کی طرف بڑھیں جبکہ انفال بھی پیچھے ہوئی تھی اس سے پہلے وہ اسے دیکھتے مگر انفال نے سراحہ تھا اسما بیگم کی پسند کو وہ لڑکی واقعی میں حسن کے شہکار تھی انفال تو اس کے سامنے کہیں نہیں تھی نہ حسن میں نہ دولت میں نہ تعلیم میں انفال اندر ہی نے اندر اس کا اپنا موازنہ کرنے لگی اس کے اندر دھوان سا بھڑنے لگا تبی اس کی نظر فرش کے شفاف شیشے میں خود کو خود کے ایکسپر پڑی تھی گندومی رنگت دبیسی شخصیت انٹر تک کی تعلیم ایک عام سے گھر سے تعلق رکھنے والی وہ کہاں تھی کچھ بھی نہیں اپرن باندھے جس پر کھانا بنانے کے بہت سارے داختے تبی اسے کچھ جلنے کی بو آئی تھی وہ اپنے خواب سے جاگی یہ بو او میرے خدایا یہ تو وہ سر پر ہاتھ مارتی ہانڈی کی طرف بڑھی چولے پر رکھا سالن لگ چکا تھا انفال نے فوراں چولہ بند کی اور ہانڈی نیچے اتاری مگر دیر ہو چکی تھی بے شک نیچے سے تھوڑا سا سالن لگا تھا مگر ایک مہکسی آتی تھی جو یقینہ نے ارتزانہ کھاتا انفال نے بے بزی سے ہانڈی کو دیکھا مطلب اسے دوبارہ سالن بنانا پڑے گا تب ہی مسورت بھی اندر داخل ہوئی تھی یہ کیا ہوا جلنے کی بو ان کے نتوں سے ٹکرا چکی تھی ہانڈی میں سالن تھوڑا سا لگ گیا اب مجھے دوبارہ سالن تم رہنے دو میں کر دیتی ہوں نہیں آپ چائیں مہمان کو دیکھیں میں بنا لوں گی تم نہیں ملوگی میں ایسے ملوں انہوں نے اپنی طرف اشارہ کیا ہاں یہ بھی ہے ویسے بھی سچ کہو تو مینش نکچڑی سی ہے اپنے علاوہ اسے کچھ نظر نہیں آتا انفال ایسا کرو ہانڈی رہنے دو ویسے بھی کافی کچھ بنا ہے ایک سالن تو تیار ہے تم ایسا کرو جاؤں نہا کر کپڑے تبدیل کر لو ہاں یہ ٹھیک ہے ویسے بھی رات کو دوبارہ نئی ہانڈی بنتی تھی کھانا زائے ہونے سے گناہ ملتا ہے ویسے بھی ایک سالن خراب ہو گیا تھا انفال نے اوپر اوپر کا سالن نئے پین میں ڈال دیا اور کچھن دو کچھن کو دوسرے دروازے سے ہوتی اوپر چلی گئی میں کھانا آج یہاں پر کھاؤں گی کچھن سے آتی خوشبوں پر بینش نے دھماکہ کیا اوکے مسرد بھی ٹیبل سیٹ کریں ویسے بھی ایک دھماکہ ارتضا بھی آج بینش کے سر پر کئی دینا چاہتا تھا مسرد بھی سر ہلا کر اندر کچھن گئی انفال نے شاور لے کر چینج کی اور صاف کپڑے پہنے کسی چیز کی کمی تو اب تھی بھی نہیں اس کے پاس آنکھوں میں ہلکا سا کاجل لگا کر اس نے پرفیوم کو دیکھا کیا لگاؤں کی نہ ایک دل نے ہانک کی جبکہ دوسرے نے انکار اور پھر اس نے لگا ہی لیا تھا لیڈی پرفیوم کی بھینی بھینی مہک کمرے میں پھیل گئی کیا یہ سب کر کے بھی ان کے سامنے کہیں نظر آؤں گی انفال کے دماغ نے سوال کیا کہا وہ کہا میں تب ہی دروازے پر دستک ہوئی تھی جی کھانا لگ گیا ہے ارے ما شاء اللہ سرد بھی کی اطلاع دیتے نظر اس پر پڑی تو انہوں نے بے اختیار کہا تھا ہلکے اسمانی رنگ کا خوبصورت پاؤں تک آتا سمپل فروک بازو اور دامن پر نیٹ کا فریل بنا ہوا تھا ہم رنگ ہی جبکہ سر پر اس نے پنک رنگ کا ہجاب کیا اور دپٹا کندے پر رکھا تھا ایک طرف پنک کلر میں اس کی گندمی رنگت بہت کھل رہی تھی گالوں پر شادہ بھی گلی ہوئی تھی آنکھوں میں کاجل ہلکا کاجل لبوں پر ہم رنگ لپسٹک اور بہت ماسوم بہت پیاری لگ رہی تھی مسرد بھی کی بات پر شرما گئی مسرد بھی کوئی یہ بدلاؤ اچھا لگا تھا چلیں جی انفال سیڑھیوں پر تھی جب اسے نسوانی کہکہ کی آواز سنائے دی ارتضاء کھانے کے خوشبو تو بہت زبردست ہے السلام علیکم انفال مدھم سی آواز میں اسلام کرتی ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی بینش کے ساتھ ساتھ ارتضاء بھی چونکا تھا انفال کو دیکھتے ایک پل کو وساکت ہوا یہ کون ہے بینش نے الجی نظروں سے ارتضاء کو دیکھا تھا انفال کے نام کے ساتھ جڑا ارتضاء کا نام انفال کی بھلا نظریں ارتضاء کی طرف اٹھی تھی دونوں کی نظریں ملی ایسا کیسے ہو سکتا ہے بینش چیخی ایسا ہو چکا ہے اب کی بار ارتضاء انفال کی طرف نہیں بلکہ بینش کی طرف متوجہ تھا تم ایسا کیسے کر سکتے ہو میرے ساتھ بینش نے آگے بڑھتے اس کا گریبان پکڑنا چاہا اپنی حد میں رہو ارتضاء نے ناگواری سے بینش کی کلائی رستے میں ہی تھامی اور جھٹکے سے پیچھے کیا میں ابھی انکل کو کال کرتی ہوں اس نے دھمکی دی شوق سے کرو وہ جان چکے ہیں اس لئے کوئی فائدہ نہیں ایسی کسی دھمکی کا کیا ہے اس میں جو مجھ میں نہیں ہے وہ چلتی انفال کے سامنے آ رکی انفال کا ننہ سا دل اندر ہی اندر کامنے لگا اس نے سہمی نظروں سے ارتضاء کو دیکھا کیا دیکھا اس میں بتاؤ ارتضاء یوسف زئی بینش حکارت بھری نظروں سے انفال کو دیکھتی پھنکاری اس کی اوقات کیا ہے اور کیا نہیں میں بہتر جانتا ہوں اس لئے بہتر ہے تم جاؤ یہاں سے بینش نے ارتضاء کو دیکھا اور پھر نفرت سے انفال کو تمہیں تمہیں دیکھ لوں گی ارتضاء زئی شوق سے انفال آؤ کھانا کھائیں ارتضاء نے انفال کو ساکت دیکھتے کہا اس کے چہرے کی چمک ماند پڑ گئی تھی مسورت بھی پانی لائیں ارتضاء نارمل سا کہتا چہر پیچھے کرتا بیٹھ گیا انفال کیا سارا دن وہاں اسی طرح کھڑی رہو گی جججی نہیں اسے سمجھنا آئیں کہ کیا کہہ رہی ہے آؤ کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا ارتضاء نے مسکراتے کہا تو انفال آ کر چہر پیچھے کرتی بیٹھ گئی زبردست بریانی کا چمچ لگاتے ارتضاء نے تعریف کی تھی شکریہ انفال دوبارہ کھل اٹھی تھی اور پھر کھانا کھانے لگی نانو مجھے آپ سے ایک اجازت چاہیے تھی ہاں دعا بولو بچہ کیا اجازت چاہیے نانو برسو ہادی کی پہلی سالگرہ ہے تو میں چاہتی ہوں کہ ہم ہادی کی سالگرہ اچھے سے سیلیبریٹ کریں تو بچہ اس میں اجازت والی کونسی بات ہے تمہارا اپنے بیٹے کے لیے جو دل چاہے جیسے چاہے کرو مجھے بتا دینا کیا کیا کرنا ہے میں چیک سائن کر دوں گی شکریہ نانو جلی نہ ہوتے شکریہ والی کیا بات ہے مگر نانو ہادی کے بابا اس نے بات ادوری چھوڑی بہرام کیا وہ غصہ نہ ہو آپ جانتی ہیں کہ پرسو کے دن بھی ارم ارے نام نہ لو اس منوس کا کچھ نہ کہتا وہ اگر اتنا ہی غم بنانا ہوا تو اکیلے بنائیں ہم اپنے ہادی کی سالگرہ بنائیں گی اور ٹھیک ویسے ہی جیسے تم چاہتی ہو بلکہ میں کچھ اور بھی سوچ رہی ہوں کیا نانو وقت آنے پر بتاؤں گی بہرام آئے تو اسے میرے کمرے میں بھیجنا جی نانو ویسے بھی کافی وقت ہو چکا تھا جہانا بیگم اور دعا کھانا کھا چکی تھی بہرام آج کل پھر سے لیٹ آتا تھا بہت دعا ہادی کو لیو اوپر آ گئی ماں کی جان کی سالگرہ ہے دعا اس کے ننے ننے ہاتھوں کو پیار کرتے کہہ رہی تھی جبکہ وہ کھل کھلا رہا تھا اور پھر دعا اسے گود میں لیے ٹھیلنے لگی تو پھر ہی دیر پھر ہی دیر میں ہادی سو چکا تھا دعا کو باہر بہرام کی گاڑی کی رکنے کی آواز آئی السلام علیکم وعلیکم السلام بہرام کمرہ میں داخل ہوا تو دعا نے سلامتی بھیجی کھانا لاؤں نہیں میں کھا کر آیا ہوں جی کیا بسٹیک اور بیلٹ نکال کر رکھتے وہ صرف مصروف سے انداز میں بولا نانو نے کہا کہ آپ سونے سے پہلے ایک بار ان سے مل لیں خیریت نانو کی طبعہ ٹھیک ہے جی اوکے وہ کہتا کپڑے لیتا فریش ہونے چلا گیا واپس آیا تو ہادی اور اس کی ماں دونوں ہی تشریف فرما تھے بہرام ٹاول سر سے خوشک کرتا میرر کے سامنے آ رکا مگر نظر بیٹ پر ہی مرکوز تھی جہاں ہادی مزے سے دعا کے ساتھ چپکا سو رہا تھا وہ آہستہ آہستہ اس لڑکی کا دل ہی دل میں قرید ہوتا جا رہا تھا کون عورت کرتی ہے کسی دوسرے کی اولاد کا اتنا اس میں شک نہیں رہا تھا کہ ان چھ سات ماہ میں کے دعا حادی سے بہت محبت کرتی ہے بہرام سپری کرتے دونوں پر ایک نکار ڈال کر نیچے آ گیا آ جاؤ دستک کی آواز پر جہانہ بیگم نے اجازت دی السلام علیکم وعلیکم السلام کیسا رہا دن الحمدللہ آپ سنائیں طبعیت کیسی ہے اللہ کا کرم ہے بہرام جہانہ بیگم کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا تھک گئے ہو تھوڑا بہت وہ آنکھیں بند کر گیا حادی سو گیا جی دونوں سو گئے ہیں بگر میں نے تو دعا کا نہیں پوچھا جہانہ بیگم شرارت سے بولی بند آنکھوں سے مسکر آیا میں جانتا ہوں مگر مجھے یہ بھی پتا تھا کہ آپ آگے یہ سوال کریں گی چلو اچھا ہے دعا خود بھی تو بچی کی ہے تھک جاتی ہے سارا دن حادی کے ساتھ لگی رہتی ہے نمشہ بھی تو ہوتی آپ کی نازم بچی کے ساتھ ارے اس سے تو تم نے خواہ پخواہ میں ہی سب رکھا ہوا ہے سارا دن تو وہ فون کے ساتھ لگی رہتی کسی نے کسی کونے میں بیٹھ کے اور دعا حادی کو کسی کے ذمہ نہیں چھوڑتی سارا دن اس کے کھانے پینے نہانے دونے کا خیال رکھتی ہے جبکہ اب بہرام کچھ نہ بولا تھا میں تو کہہ رہی تھی کہ دن کو یونیورسٹی چلی جائے کرو اپنی تعلیم درمیان میں نہ چھوڑو اگر کہہ رہی تھی وہ کیا کہتے ہیں آن لائن پڑھ رہی ہے بھلا وہ کیا ہوتا ہے سلمان کیا سوچے گا اس کی لادلی بیٹی کو ہم نے کاموں پر ہی لگا لیا ہے لادلی بیٹی کو خود ہی شوق تھا وہ تنزیہ بولا تمہارا بیٹا اس کی بینہ ایک پل نہیں رہتا دیکھتے تو ہو تمہیں تو شاید یہ بھی یاد نہیں کہ دو دن بعد کیا ہے دو دن بعد ہاں او مائے گاڈ وہ ایک دم سے اٹھ بیٹا حادی ایک سال کا ہو گیا جی ہاں ماشاءاللہ ہمارا حادی ایک سال کا ہو گیا مجھے تم سے اسی سلسلے میں بات کرنی تھی جی کریں وہ سیدھا ہو بیٹا بہرام میری خواہش ہے کہ پرسو حادی کی سالگرہ والے دن تمہارا اور دعا کا ولیمہ کر دیں جبکہ اب کی بار بہرام کے تاثرات بدلے تھے مجھے کوئی ولیمہ نہیں کرنا تم بھول رہے ہو سلمان سے وعدہ کیا تھا مہنے حادی کے ٹھیک ہونے کے بعد تم دونوں کا ولیمہ کریں گے مگر مجھے کسی ایسے جھمیلے میں نہیں پڑنا سوری بہرام سوری بہرام سوری نانو آپ نے مجھے کہا تھا دعا آپ کی آخری خواہش ہے جو میں پوری کر دوں اس کے بعد کچھ نہیں کہیں گی آپ مجھے میں کونسا ساری رسموں کا کہہ رہی ہوں صرف علیمہ ہی تو ہے نہیں اس نے انکار کیا بہرام ہر لڑکی کے ہزاروں ارمان ہوتے ہیں ہوتے ہوں گے مگر یہ بات آپ کی لادنی کو پہلے سوچنی چاہیے تھی میں ایک شادی شدہ بچے کا باپ ہوں میرے ایسے اب کوئی ارمان نہیں ہے نہ مجھے فضول میں کوئی تماشا چاہیے حادی کی سالگیرہ ہوگی مگر وہ بھی گھر میں کیوں تم لڑکی ہو جو باہر جانے سے ڈڑتے ہو کہ کہیں اس منحوس مارینے سے دوبارہ ٹکراؤنا ہو جائے جہاں آرہ بیگم بھی فارم میں آئی تھی مہرام کو شہر چہرہ شدت سے زب سے سرخ ہو چکا تھا میں کوئی کسی سے نہیں ڈرتا جو کرنا ہے کریں مگر میں سب سے دور رہوں گا مجھے اس سب میں بد گھسیٹے گا اس نے دو ٹوک کہا ٹھیک ہے جہاں آرہ بیگم کے لیے ابھی اس کا ماننا ہی بہت تھا دعا بھی کچھ نہیں جانتی تھی میں کل اس سے خود بات کروں گی اس کے کمرے سے نکلنے سے پہلے جہاں آرہ بیگم کی آواز اس کی سماحاتوں سے ٹکرائی تھی مہرام وہ اب اس کمرے میں آیا تو اس کا مونٹ کچھ خراب تھا دعا اور ہادی دونوں ہی گہری نیند میں تھے ویسے بھی دعا اپنی روٹین ہادی کے ساتھ ہی سیٹ کر رہی تھی جیسے رات کو وہ سوتا دعا بھی کچھ دیر میں سو جاتی تاکہ اپنی نیند پوری ہو جاتی اور صبح جیسے ہی ہادی اٹھا دعا ساتھ ہی اٹھ جاتی بہرام سر جٹک کر بیٹھ کی دوسری طرف لیٹ کر کمبل درست کرتا آنکھوں پر بازو رک گیا نانو یہ سب کیا ہے دعا ہادی کو دہی میں کیلہ مسل کر کھلا رہی تھی جبکہ بہرام پولیس ٹیشن جا چکا تھا صبح اس کا مونٹ خراب تھا مگر دعا نے وجہ نہ جاننے کی کوشش کی کون سا اس نے بتانی تھی الٹا باتیں ہی سننی بڑتی جہارہ ویگم اور بہرام کے درمیان بھی ناشتے کے میز بار اس بارے پر کوئی بات نہ ہوئی تھی دعا نورہ کو اس کا سامنے کیا رکھتے دیکھتے بولی اب کیا وہ ہادی کی سالگرہ پر اتنے سٹ پہنے گی کل تم لوگوں کا ولیمہ بھی ہے کیا دعا کی آنکھیں پوری کھلیں ہاں اور میں اس بارے میں بہرام سے بات کر چکی ہوں اس کی طرف سے کوئی منع نہیں ہے وہ مان گئے دعا کو تو صدبہ ہی لگیا اس کے بے یقین لہجے پر جہارہ ویگم مسکرہ دی تو یہ بات تھی رات کو اور اس لیے ہی چنگیز خان کا موٹ صبح ہی صبح خراب تھا نانو کتنا عجیب لگے گا اب رہنے دیتے ہیں نا تم آرام سے بیٹھو مجھے سب سے اپنی بہو کو ملوانا ہے اور تم اپنی تیاری پکڑو کچھ دیر تک جاؤ جیسا چاہیے ڈریس لے لو اور دل کھول کر لینا میری بہو لگنی چاہیے کوئی ہلکا ڈریس من لینا بلکہ ایسا کرتی ہوں اپنا بندہ بھیجتی ہوں تمہارے ساتھ نورہ کرو زرہ تسلیمہ بہن کو فون میں تو زیادہ گھوم نہیں سکتی مگر میرا کام وہی کریں گی اوکے میں کرتی ہوں بہا کو کال اور پھر بہا کے ساتھ شاپنگ پر چلی گئی دعا کو بہت دیکھنے کے بعد ایک انارکلی سٹائل پاؤں تک چھوٹا فروگ پسند آیا اب بھلا وہ لہنگا پہن کر ہادی کو کیسے سنبھالتی کلر کے حساب سے بھی وہ پرفیکٹ تھا ٹی پنک آف وائٹ کمبینیشن جبکہ ہادی کے لیے دعا نے سیم اپنے ڈریس کے میچ ہوتا آف وائٹ تھری پیس لیا تھا ماما اور ماما کا بیٹا میچنگ کریں گے اس نے دل میں ہادی کو تصور کرتے سوچا دعا کا ڈریس جہارہ بیگم کو بھی بہت پسند آیا تھا جبکہ کارڈ بنوانے یا دینے کا وقت نہیں تھا اس لئے جہارہ بیگم نے دعا کے پیچھے اپنی طرف والے تمام لوگوں کو فون پر مدھو کیا تھا اور سلمان صاحب سے بات کرتے انہیں بھی کہہ دیا تھا وہ جیسے چاہے انوائٹ کریں جیسے جیسے وہ کال کرتی جا رہی تھی رمشہ اس کا نام پر اس کا نام کاپی پر لکھتی جا رہی تھی وہ جبرن مہا بیٹھی ہوئی تھی یہ دیکھو ماما آپ کے لئے اپنے کپڑوں سے میچنگ ڈریس لائی ہے دعا ہادی کے سامنے اس کے کپڑے رکھتی بھوم بتا رہی تھی جبکہ بہرام جو آج جلدی آ گیا تھا اس کی بات اتفاقہ نے سن لی مطلب مہترمہ شاپنگ بھی کر چکی تھی ہادی بتاؤ ماما کیسی لگ رہی ہے دعا نے فروک کا کامدار دوپٹہ اپنے سر پر لیتی اسی پل بہرام نے اندر قدم رکھا تھا آف وائٹ کلر کے سائیڈوں سے ٹی پنگ کا کامدار دوپٹے میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی جبکہ بہرام کو دیکھتے دعا سٹ پٹا گئی اس کے تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ بہرام اتنی جلدی آئے گا دعا نے فوراں دوپٹہ سر سے اتارا اور جلدی سے بیگ میں ڈالا دل میں شرمندگی نے آن گھیرا وہ کیا سوچتا ہوگا کہ وہ اتنی اتاولی ہو رہی تھی دلہن مندے کا کچھ زیادہ ہی شوق تھا اسے جو اب بھی اسے دوپٹہ لے کے دیکھ رہی تھی دعا نے دو منٹوں میں وہاں سے تمام چیزیں سمیٹھ کر بیٹ ساف کیا بہرام نے آتے ہادی کو اٹھایا تو اسے دیکھ کر بابا بابا کہنا شروع ہو چکا تھا ہاں بابا کی شہزادے کیا بات ہے جبکہ ہادی اپنی گول گول آنکھیں گھوماتے اسے گھور کر دیکھنے لگا یعنی اسے لات چاہیے تھا باب کا بہرام نے اس کی اس پیاری سی حرکت پر دونوں گال چومنے کو اپنی بار وہ کھلکلانے لگا ہادی کو اس طرح خوش دیکھ کر بہرام کے لبوں پر بھی مسکراہت کھولی تھی جبکہ دعا دونوں کے دل میں نظر اتارتے نیچے چلی گئی یہ ایک سورج پتہ نہیں کہاں سے نکلا تھا کیوں نانو خیریت بھائی تمہارے شہر نے بھی آج شام میں اپنے چہرے دکھا دیا جبکہ لفظ شہر پر دعا کے چہرے پر سرخی بکری تھی اگر مجھے پتہ ہوتا کہ جلدی آ جائے گا تو تم دونوں کے ساتھ اس وقت شاپک پر بھیج دیتی مگر چلو خیر اب پتہ نہیں بہرام کا کیا ارادہ ہے لو آ گیا پوچھتی ہوں انہوں نے سیڑھی اترتے بہرام کو دیکھتے کہا جو ابھی تک کی ریفارم پہ تھا ارے اسے کیا ہوا دعا نے فکرمندی سے ہادی کو دیکھا جو برے برے مو بنا رہا تھا گال صحیح لال ٹیماتر بنے ہوئے تھے مطلب بابا کا شندت بھرا پیار آیا تھا اس نے دعا ہادی کے لفظ پر دعا کے ساتھ ساتھ بہرام نے بھی اسے دیکھا کیا کہا دعا دعا لفظ دہراتے وہ ایک بار درمیان میں اٹکا تھا نانو ہادی نے میرا نام لیا دعا کے چہرے پر دنیا جہاں کے خوبصورتی خوشی تھی اور آنکھوں میں نبی ہاں ہم سب نے سنا میرا شہزادہ دعا اسے بہرام کی گوش سے لے چکی تھی اب بولو پھر سے دعا کا دل چاہ رہا تھا وہ اسے بار بار پکارے جبکہ وہ اس کے بالوں کے ساتھ کھیلنے لگا تھا بلکہ انہیں پکڑ پکڑ کر مو میں ڈالنے کی کوشش میں تھا مگر چوٹی میں ہونے کی وجہ سے وہ اس کے مو میں نہیں ڈالنے ہو رہے تھے اب نانو پتہ نہیں کب بولے گا انشاءاللہ جلد کیوں آدھی دعا نے اسے پیار کرتے کہا نورا جاؤ میٹھا بناو آج اممہ جی نے کھیر بنا کر اممہ جی میں نے کھیر بنا کر فریش میں تھنڈی ہونے کے لیے رکھی ہوئی ہے بہرام چیلنچ کرلو پھر کھانا کھاتے ہیں اور میں سوچ رہی ہوں کھانے کے بعد سلمان کی طرف جا کر خود کل کے لیے دعوت انہیں دے دیں کیوں دعا جیسے آپ کی مرضی نانو چلو پھر تہ رہا کہ کھانے کے بعد رات کی چائے ہم سروان کی طرف پیائیں گے ضرور نانو جبکہ بہرام جو انکار کرنے والا تھا جہانہ بیگپ کی اشارے پر رکھ گیا سلمان دعوت دے دی سب کو جی امم جی زیادہ نہیں جو خاص خاص لوگ تھے جیسے ہی آپ کا پیغام ملے انہیں فون کر دیا تھا ہوں چلو اچھا کیا اور بہن جی آپ صبح صبح ہی آ جائے گا خود دیکھ لیجئے گا تیاریاں میرا تو آپ جانتی ہیں زیادہ چل پھر نہیں سکتی جی آپ فکر نہ کریں میں آ جاؤں گی اور بہرام بیٹا کام کیسا جا رہا ہے الحمدللہ تب ہی بہرام کو ایک کال آنے لگی تھی وہ ان سب سے ایکسکیوز کرتا باہر آ گیا جو کرنا ہے کرو میں ڈرتا نہیں ان گیدر تھمکیوں سے دوسری طرف سے نجانے کیا کہا گیا تھا کہ بہرام نے اسے جواب میں کہا چلو پھر تیار ہے نا نومکردسی ہنسی ہستے بولا تھا جبکہ بہرام نے فون ڈسکنیکٹ کر دیا تھا دعا جو اسے کہنے آئی تھی چائے تیار ہو گئی ہے اس کے پاؤں زمین میں جکڑ گئے تھے کون بہرام کو نمکیا دی رہا تھا پہلے ہی وہ تین ماہ تک بیٹ پر رہا تھا بہرام فون من کرتا جیسے ہی مڑا دعا کو دیکھتے رکا تھا اس کے چہرے اڑے رنگ سے صاف ظاہر تھا وہ ساری باتیں سن جگی تھی دعا بہرام نے اسے پہلی بار خود سے بکا رہا تھا کس کا فون تھا کسی کا نہیں پولیس جوب میں ایسے ہی فون آتے رہتے ہیں دھڑنے والی بات نہیں ہے بہرام نے نربی سے کہا یہ دھڑنے والی بات نہیں دعا نے حیرت سے پوچھا ہاں اور اس کا ذکر نانو یا کسی اور کے سامنے نہ کرنا خواہ بخواہ میں سب پریشان ہو جائے اوکے بہرام نے تصدیق چاہی تو دعا نے اس بات میں سر ہلایا اس کے بعد دونوں اندر آ گئے اور بہرام تو نارمل تھا مگر دعا خاموش ہو گئی تھی پر اس نے کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا گھر آنے کے بعد دعا کی دل کو ایک دھڑکہ سال لگ گیا تھا انجانہ خوف دل میں مہٹ گیا ایک وقت وہ بھی ہادی کو گود میں لیے سوئے ہوئے بہرام کو دیکھ رہی تھی حل کی روشنی میں اس کے ماتے کے تمام بل اس وقت غائب تھے نیند میں وہ بہت معصوم سا لگ رہا تھا بھی تتیب بال ہر وقت دھوڑنے والی آنکھیں منتی ایک دوسرے میں پیوست لب سیرے تک اڑے کمبل ایک ہاتھ پر دوسرا ہاتھ سیرے میں رکھ کر چہرہ ہلکا سا دعا کی طرف موڑے وہ گہری ریند میں تھا یا نہیں دعا رہی جاتی تھی سردی کے بہوجود بھی کمرے میں ہیٹر کی وجہ سے ٹھنڈ نہیں تھی ہادی بھی گہری نیند میں تھا مگر دعا کی گود میں دعا نے بہرام پر نظرے ہتاتے ہادی کو دیکھا اور اس پر کمبل درست کیا دعا اس کی آنکھوں سے نید کوسو دور تھی سر میں درد ہونے لگا تھا گھڑی پر وقت دیکھا تو ایک ہو چکا تھا مگر وہ فون کال دعا نے گہرہ سانس لیتے سر پیچھے بیٹھ سے دکھایا کمر تھک گئی تھی بیٹھے بیٹھے تب ہی بہرام کو دن میں آہر سے محسوس ہوئی ایک دم سے اس کی آنکھ کھولی تھی دعا جبکہ اپنا نام اچانک سے سن کر دعا درد گئی تھی بہرام اٹھا بیٹھا تھا میں ہوں ڈروں نہیں دعا نے دل پر ہاتھ رکھتے سانس نارمل کرنے کی خوشش کی مگر تم اس وقت تک سوئی کیوں نہیں وہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی دعا نے پھولی سانسوں کے ساتھ کہا کیوں بہرام جانتا تو تھا کہ وجہ مگر پھر بھی پوچھا ایسے ہی دعا نے جھوٹ بولا دعا اگر تم اس کال کی وجہ سے پریشان ہو تو فضول میں پریشان ہو رہی ہو یہ ہمارا روز کا معمول ہے میں جس ڈپارٹمنٹ سے ہوں تعلق رکھتا ہوں وہاں ہمیں دن میں ایسے پچاس لوگوں کی بکواس سننی پڑتی ہے تم اپنے دماغ سے یہ سب نکالو اور نہ پھر تو تم شاید ہر رات ہی ایسے بیٹھ کر گزاروگی ہادی بھی کمفرٹیبل نہیں ہوگا اور ایسے تمہاری گود میں اور تم خود بھی بہتر سے سو جاؤ دعا نے سر ہلایا اور ہادی کو احتیاط سے بیٹھ پر لٹایا اور جھکتے اس کا ماتھا چوما وہ اس کی طرف کروٹ کیے بیٹھی تھی گود نائٹ جانو دعا دل میں کہتے آنکھیں موت گئی جبکہ ہادی پر رکھا ہوا تھا جبکہ ہاتھ ہادی پر رکھا ہوا تھا بہرام اس کی فکر پر خود اب پریشان ہو چکا تھا اگر اس نے فون کا ذکر نارو سے کر دیا تو دعا نے صرف دو چار باتیں سنی تھی اگر فون والے کا پورا مقصد جان لیتی تو بہرام جانتا تھا وہ چھپنے ہی بیٹھے گئے کچھ نہ کچھ تو ضرور کریں گے آخر اس گروپ کا سنورہہ اس کی تحویل میں تھا مجھے کل گھر کی سیکیورٹی بھرانی ہوگی اوپر سے یہ تماشا بھی انہیں دنوں انہوں نے رکھ دیا منع کر کے میں انہیں دھرا نہیں سکتا پر مجھے کسی بھی قیمت پر اس کو رہائی نہیں دوں گا اس نے مختازم دل میں کیا تھا دعا نے کی جیسے ہی آنکھ کھولی اس نے حادی کو دھیر ساری پیار کیا تھا خیر وش تو وہ اس سے رات بارہ بجے بھی کر چکی تھی اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے اور دھیر و خوشیہ اور ایسے ہی حدث نے مسکراتے رہا ہو جبکہ بہرام جوگنگ پر جا چکا تھا دعا حادی کو تیار کرتے نیچے آئی تو جہانہ بیگم نے اس پر سے پیسے وارے تھے نورہ سے کہا تھا غریبوں میں تقسیم کرتے بہرام کہا ہے دعا نے چپچ میں دلیا لیتے حادی کو کھلاتے کہا ہاں اس وقت بہرام نیچے آیا تھا ارے تم کہا جہانہ بیگم نے رات ہی بہرام سے کہہ دیا تھا کل وہ پولیس ٹیشن نہیں جائے گا اور بہرام نے اس وقت تو ہاں کہہ دی تھی مگر ابھی وہ جانے کے لیے تیار تھا نانو جانا ضروری ہے بہرام نے کہتے دعا کو دیکھا جو سر جھکائی حادی کو ناشتہ کروارہی تھی ایسا بھی کیا ضروری کام ہے بہرام نانو اگر ضروری نہ ہوتا تو میں کبھی نہ جاتا میں جلدی آ جاؤں گا اوکے اللہ حافظ ناشتہ تو کر لو نہیں ریحان کے ساتھ کروں گا وہ میرا انتظار کر رہا ہے ہوں سلام دینا میرا جی والیکم السلام اللہ حافظ فی امان اللہ یہ لڑکا بھی نہ نانو آپ بیٹھے ناشتہ کریں دعا تیار ہونے پارڈر جا رہی ہو پھر نہیں بوا میں گھر پر ہی تیار ہوں گی ہیں وہ کیوں نانو مجھ سے نہیں بیٹھا جاتا اتنا یہاں میں آرام سے خود تیار ہو جاؤں گی نہیں پھر پارڈر والی کو گھر بلا لیتے ہیں اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے پر نانو میں زیادہ نہیں تیار ہونے والی اس نے پہلے ہی بتا دیا چلو جیسی تمہاری مرضی کسی بھی مہمان کو ایسے اندر آنی نہیں دینا جانتا ہوں تھوڑا عجیب لگے گا مگر چیکنگ ضروری ہے اس کی فکر تم نہیں کرو میں سب دیکھ لوں گا پولیس کے آدمی وہاں موجود رہیں گے سیول کپڑوں میں تاکہ کوئی پولیس کو دیکھ کر پریشان نہ ہو باقی نانو بھابی اور ہادی تو تیرے اردگردی ہوں گے تو تین پولیس لیڈی کانسٹیبل مہمانوں کی بیچ ہوں گی مگر نظر سب پر رکھیں گی اوکے پر اس سب کی نانو اور دعا کو خبر نہیں ہونی چاہیے ورنہ وہ پریشان ہو جائیں گی تو فکر مت کر سب ہو جائے گا میں ویسے کہہ دوں گا سونیا کے سونیا سے کہ دعا کے پاس رہے تھینکس یار اپنا تھینکس اپنے پاس رکھ سنبھال کے ریحان کہتے اٹھا اوکے اوکے سوری یار ویسے تو اب گھر جا سب تیرے انتظار کر رہوں گے ولی میں کہہ دلہ پولیس ٹیشن میں تھوڑی اچھا لگتا ہے بکواس نہیں کرو میں کوئی دلہ نہیں سمجھا اور چل میں نکلتا ہوں اوکے اللہ فیس اپنا خیال رکھنا دعا بچہ مہمان آنے کا وقت ہو رہا ہے تیار ہو جاؤ بیوٹیشن بھی آ چکی ہے جی نانو فنکشن گھر کے لون میں ہی رکھا گیا تھا اس وقت برکی روشنیوں سے لون جگ مگا رہا تھا اسٹیج تیار تھا جسے سفید اور پنگ گلابوں سے تیار کیا گیا تھا جبکہ نیٹ کے فیروزین ان کے پردوں کا استعمال بھی کیا گیا تھا آپ پہلے ہادی کو تیار کر دیں پھر خود تیار ہو کر آپ کو مسئلہ ہوگا بچے کو تیار کرنے میں میں بھی یہی سوچ رہی ہوں مہمان بھی آنا شروع ہو گئے ہیں اور ہادی کے بابا بھی شاید اسے نیچے لے جائے جی دعا نے ہادی کو ریڈی کیا وہ بلکل ننہ سا پرنس لگ رہا تھا ماشاءاللہ بیوٹیشن نے کہا تو ہنس دی اب ہادی کی ماما کی باری دعا چونگ کے نیچے والے روح میں تیار ہو رہی تھی جانتی تھی بہرام خوصہ ہوگا اوپر اتنا رج دیکھ کر اور پھر بیوٹیشن کے مہنانہ ہاتھوں نے کمال کر دیا تھا پارٹی میک اوور میں دعا غزب لگ رہی تھی دعا نانو کا دیا خوبصورت گولڈ سیٹ جس کے موتی اتفاقا ہی سفید تھے دعا نے مہندی نہیں لگوائی تھی جس لیے دس سے پندرہ منٹ کے لیے نورا نے اس کے پوروں پر مہندی لگا دی تھی اس نے انکار کے باوجود مگر دس منٹ میں بھی کیا خوب گہرہ رنگ آیا تھا دعا خود حیران رہ گئی تھی ماشاءاللہ اللہ ہر بری نظر سے بچائے جہاں رہ بیگم نے دیکھتے دعا کا صدقہ دیا تھا انہوں نے خوشی میں بیوٹیشن کو اس کے موں مانگے پیسوں سے بھی پانچ ہزار اوپر دیا تھا میرے بچوں کو اللہ حزنین کی نظروں سے بچائے آمین سبح آمین دعا یار آج تو جیجو کی نظریں تیرے سے ہٹیں گے ہی نہیں روبہ پہلے تو اداس تھی کہ دوست کے ولیمے پر شامل نہیں تھی مگر اب فل مون میں اسے تنگ کری تھی جبکہ دعا سرخ انہاری ہوتی جا رہی تھی اس کی باتوں پر امہ جی گاؤں سے مہمان آگئے چلو دعا بچہ میں باہر جا رہی ہوں تم بھی آبا جاؤ باہر سے زور شور سے آواز آ رہی تھی دعا اور بہرام کا سامنے نہیں ہوا تھا بہرام نے کہا پہنا تھا دعا نہیں جانتی تھی دستک پر دروازہ کھولا تو جمیان مین تھا سونیا کے ساتھ السلام علیکم والیکم السلام بھابی دعا اور سونیا دو چار بار مل چکی تھی بھائی ہماری دلہن کا فوٹو شوٹ پیارا سا ہونا چاہیے یس میم بھابی ہادی دعا کوئی اس کی فکر تھی لڑکی تم شوٹ کرواؤ میں تمہارے بیٹے اور میاں دونوں کو لاتی ہوں سونیا شرارت سے کہہ دی چلی گئی بہرام بھائی چلیں میرے ساتھ کہاں وہ نہ سمجھا آئیں پھر بتاتی ہوں بھابی سب خیریت ہے جی الحمدلیلہ آپ آئیں تو مجبوراں بہرام کو جانا پڑا مگر کمرے کے سامنے آتے ہی روکا تھا یہاں تو دعا تھی آئیں بھی اس نے دروازہ کھولا اس وقت دعا کے چہرے پر نیٹ کا گھونگٹ کر رکھوا رکھا تھا کیمرامین نے پوس کے لیے اور دعا زمین پہ بیٹھی تھی جبکہ فروگ کی کلیوں کو بکرات دیا گیا تھا گھونگٹ تھا میں ایک طرف سے ہاتھ تھوڑا اوپر تھا جبکہ دوسرا تھوڑا نیچے بہرام کے اندر آتے دعا پر نظر ٹہر گئی تھی وہ خود بھی کون سا کم لگ رہا تھا سیاہ شرٹ کے سیاہ ڈریس پینٹ پر آف وائٹ کوٹ پہنے اس کے کوٹ اور دعا کے دوپٹے کا کلر سیم تھا یہ لیں ہاں دی بھائی آپ پہلے آپ ایک پیاری سی فلمیں تصویر لیں اوکے سر آپ پلیز میم کو اٹھنے میں ہیلپ کریں گے تب ہی اس پل دعا کی دل کی دھڑکن تیز ہوئی بہرام کو وہاں دیکھتے بہرام آگے بڑھا اور دعا کے سامنے ہاتھ پہلایا جبکہ کیمروز میں کئی تقریب تصویریں لے ڈالی دعا نے اس کے پہلے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تصویریں مسلسل بن رہی تھی دعا ہیتیاتن سے اٹھی اس کے اٹھاتے ہی فروک ہوا میں لہرائی تھی چوریوں کی کھنک سے بہرام کی نظریں بھٹکی تھی اور پھر وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے حادی سونیا نے حادی بہرام کی طرف بڑھایا کیمروز کی کمسر میم کی کمر میں ہاتھ رکھیں بہرام نے ویسے تو دانت مگر جیسے ہی دعا کی کمر پر ہاتھ رکھا وہ اندر تک لراز اٹھی اس کی قربت پر ایک ہاتھ دعا کی کمر پر تھا اور دوسرا میں حادی کو اٹھا رکھا تھا حادی اپنے ماں کی طرف دیکھ رہا تھا اور دعا اس کی طرف جبکہ بہرام کی نظریں ان دونوں کی طرف تھی اور یہ خوبصورت پل ہمیشہ کیلئے قید ہو گیا تھا کتنا وقت اور ہے بس سر ہو گیا اب آپ میم اور بیبی کو لیے باہر آئیں ہم ساتھ ساتھ ویڈیو بنا رہے ہیں میم سر کے بازو پر اندر سے بازو فولڈ کرتے سامنے کی طرف رکھے تھے میں نے بھائی یہاں ہی رہنا تم تو چلے جاؤگے دعا دل میں اس کیمرے والی سے مخاطب کرتی بہرام یہاں موجود تھا یہ ہی بہت تھا جو یہ سب کروا رہے تھے باتیں مجھے ہی سننی پڑیں گی دعا دل ہی دل میں بہرام کی خاموشی پر گھبرا رہی تھی اور پھر انہوں نے اکھٹے باہر قدم رکھا تھا دونوں کو دیکھتے ایک شور سا اٹھا اور ساو اطراف سے جاری ہے جی تو ناظرین کیسے لگا آپ کو آج کا اپیسوڈ کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا تبتہ کبھی اور اپیسوڈ